رمضان شہر القرآن اس سسلے میں ہم دیکھیں گے رمضان میں تلاوت قرآن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان قرآن مجید کا مہینہ ہے قرآن مجید رمضان سے رمضان قرآن مجید سے محبت کرتا ہے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور قرآن کرتے آپ رمضان میں کسرت سے تلاوت قرآن کرتے تھے ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صحابے کرام بھی تلاوت کے شغل میں مشغول نظر آتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے تلاوت کیوں اس تلاوت کا کیا نفع ہے اس تلاوت سے کیا چیز ہے جو بندے کو نصیب ہوتی ہے بات یہ ہے کہ رمضان میں روزہ دار قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق قائم کر لیتا ہے جب وہ تلاوت قرآن کرتا ہے یہ مہینہ چونکہ قرآن مجید کا مہینہ ہے جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا جو کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے بڑی با برکت ہے تاکہ لوگ اس کی ہدایت پر غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے سبق حاصل کریں سورہ سعاد کی آیت نمبر ٹوئنٹی نائن ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ غور و فکر کرنا تدبر کرنا یہ قرآن مجید کے حقوق میں سے ہے تلاوت کرنا بھی قرآن مجید کا حق ہے تلاوت کے بغیر تدبر نہیں ہو سکتا تلاوت ناگزیر ہے کیونکہ تلاوت کے وقت ہی قرآن مجید سے وہ تعلق خاطر پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے غور و فکر کرنا ممکن ہوتا ہے اور رب العزت نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے ام علا قلوب اقفالوہا یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں یہ سورہ محمد کی آیت نمبر ٹوئنٹی فور ہے رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا ایک خاص ذائقہ ہے جو نہائیت خوشگوار ہے اس کے پڑھنے سے عام دنوں کے مقابلے میں ایک عجیب لذت اور ایک عجیب مٹھاس محسوس ہوتی ہے رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے انسان کی طبیعت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید کی خوشبو سے طبیعت بھی مہد گئی ہے رمضان نزول قرآن کو یاد دلاتا ہے یہ دن قرآن مجید کی تلاوت کے دن ہے سلسالحین قرآن مجید کی تلاوت کا خاص طور پر احتمام کیا کرتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرع القرآن قرآن پڑھو فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِعًا لِأَصْحَابِهِ کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کا سفارشی بن کر آئے گا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وَعَلَّمَهُ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اللَّذِي يَقْرَعُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاہِرٌ بِهِ مَا سَفَرَةِ الْقِرَامِ الْبَرَرَةِ جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر بھی ہے وہ نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا وَالَّذِي يَقْرَعُ الْقُرْآنَ وَهُوَ يُتَتَعَتَهُ فِيهِ لَهُ عَجْرَان اور جو قرآن پڑھتا ہو اٹکتا ہو اسے دہورہ سواب ملے گا صلصالحین کا یہ طرز عمل تھا کہ ادھر رمضان شروع ہوتا وہ قرآن مجید کھول کر اس کی تلاوت میں مشہول ہو جاتے اس میں غور و فکر کیا کرتے تھے ہم صحابے کرام کے طرز عمل سے خاص طور پر دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے ان کے زندگی کا مقصد یہ قرآن مجید تھا حقیقت یہ کہ ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے ہمیں بھی تلاوت کرنی چاہیے وہ قرآن مجید کو سمجھتے تھے ہمیں بھی سمجھنا چاہیے وہ عمل کرتے تھے ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے صحابے کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی تعلیم دی اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُزِهِمْ يَطْلُوَ لَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ذَلَى لِمُّبِينَ سورہ العمران کی یہ آیت نمبر ون سکسٹی فور ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ اس نے انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا جو ان پر اس قرآن کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے صحابہ کرام نے قرآن مجید پڑھا قرآن مجید کی تلاوت کی تلاوت کو انہوں نے اپنے لئے غزہ بنا لیا تلاوت قرآن میں صحابہ کرام کا ذوق کیسا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اہن مطابق اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیین القرآن بی اسواتکم قرآن کریم کو اپنی آواز سے مزین کرو یہ اب اداوت کی روایت ہے ایک ہزار چار سو اڑھ سٹھ اور بہت ہی پیاری روایت ہے سعیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعیدنا عبیعی سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں سعیدنا عبیعی نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تمہارا نام لیا اُبعی رونے لگے آپ نے ان کے سامنے سورہ البیینہ کی تلاوت کی کبھی رسول اللہ قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ دوسروں سے کہتے کہ مجھے پڑھ کر سناو سعیدنا عبداللہ ابن مسود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناو میں نے آپ سے عرض کی اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے اور میں سناو فرمایا ہاں مجھ کو دوسروں کی زبان سے سننا اچھا لگتا ہے تو میں نے سورہ نسا کی تلاوت شروع کی اور جس وقت اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِمْ بِشَہِدِمْ وَجِئْنَا بِكَعْلَى هَا اُولَئِ شَهِدًا سورہ نسا کی آیت نمبر فورٹی ون ہے پھر کیا حال ہوگا جبکہ ہر فرقے سے ہم ایک گواہ بولائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت تاری ہو گئی آنسو گرنے لگے اور آپ نے فرمایا بس یعنی اتنا کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی قرآن مجید کو سننے کی وجہ سے اس کیفیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن کا سننا بھی کس قدر ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرآن چار لوگوں سے پڑھو سیدنا عبداللہ بن عمر کے سامنے مسروق نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن مسعود کا تذکرہ کیا گیا تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا وہ ایسے شخص ہیں جن سے میں ہمیشہ محبت کرتا ہوں جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا قرآن چار لوگوں سے پڑھو عبداللہ بن مسعود سے سالم مولا ابی حزیفہ سے عبی بن کعب سے اور معاذ بن جبل سے رضی اللہ تعالی عنہم ابن عمر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کا نام لیا راوی کا بیان ہے مجھے یاد نہیں آپ نے پہلے عبی بن کعب کا نام لیا یا معاذ بن جبل کا یہ روایت سعی بخاری کی ہے چار آزار نو سو ننانوے نمبر پر جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جن لوگوں کا خصوصی تعلق خاطر تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے قرآن پڑھنے کا حکم دیا اب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن مجید کے ساتھ جو محبت رکھتے تھے اسی کی وجہ سے اس کی تلاوت میں لذت پاتے تھے آپ کے بعد آپ کے صحابہ کے بعد آنے والے لوگوں نے کس طرح سے قرآن مجید کو توجہ دی امام مالک کے بارے میں ہمیں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ وہ رمضان میں صرف قرآن مجید کے ہو کر رہ جاتے تھے درس و تدریس فتوہ نویسی اور مسائل بتانے سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے اور فرماتے تھے رمضان قرآن کا مہینہ ہے رمضان میں ہمارے صلف صالحین اپنے گھروں کو قرآن سے مزین کرتے تھے عام دنوں میں بھی تلاوت کرتے تھے رمضان میں تلاوت کی گونج بہت بڑھ جاتی تھی اور ان کے گھر روشتی سے نور سے سعادت سے چمک اٹھتے تھے ہمارے اسلاف قرآن مجید کی تلاوت ترتیل سے کیا کرتے تھے جہاں قرآن مجید کے اجائبات کا تذکرہ ہوتا وہاں پر ٹھہر جاتے جہاں نصیحت ہوتی وہاں رونے لگتے جہاں بشارتیں ہوتی وہاں خوش ہو جاتے اور قرآن مجید کے اوامر و نواہی کو دل سے قبول کرتے تھے سعیدنا عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ النسا کی آیات سنائیں تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے محب نے محبوب کے کلام کو سنا اور وہ رونے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ نے سعیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی انہوں کو قرآن حکیم کی تلاوت کرتے سنا تو آپ نے فرمایا کاش کہ تو مجھے گزشتہ رات دیکھ لیتا کہ میں تری قرآت سن رہا ہوں تجھے تو آلِ دعوت کی طرح مترنم آواز دی گئی ہے سعیدنا ابو موسیٰ عشری کی خوبصورت آواز کیسے دلوں پر اثر انداز ہوتی تھی سعیدنا ابو موسیٰ عشری نے جواباً عرض کیا اللہ کے رسول اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں آپ کی خاطر اور زیادہ احتمام کرتا یعنی میں اور زیادہ خوش الحانی سے قرآن مجید سناتا اور زیادہ اچھے طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا تاکہ آپ زیادہ لطف اندوز ہوتے سعیدنا ابو موسیٰ عشری خوش الحانی سے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے لگتے تو صحابے کرام قرآن کی تاثیر کی وجہ سے رونا شروع کر دیتے بعد میں آنے والے لوگوں کے مزاج بدل گئے رب العالمین کا کلام سننے میں ان کو وہ دل جسپی نہ رہ گئی فطرت پلٹ گئی مزاج میں تبدیلی آ گئی جس کی وجہ سے ان کی عقلوں کو بھی بیماریاں لاحق ہو گئیں جبکہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابے کرام انتہائی خوش الحانی سے قرآن وزید کی تلاوت کرتے تھے سعیدنا عمر ابن خطاب کا یہ طرز عمل تھا کہ جب صحابے کرام اکٹھے ہوتے تو آپ سعیدنا ابو موسیٰ اشری کو یہ کہتے آپ ہمیں ہمارا رب یاد دلا دیں قرآن حکیم کی تلاوت سنائیں یہ روایت طبقات ابن ساد کی ہے وولیم فور ہے پیج ون زیرو نائن اور تاریخ ابن اساکر میں وولیم تھرٹی ٹو اور پیج فورٹی سیون فورٹی ایٹ پر ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی جگہ زندگی میں جب کچھ اور چیزیں اہم ہو گئیں تو لوگوں کے لیے مسائف کے پہاڑ کھڑے ہو گئے عقلوں میں استراب پیدا ہوا عظائم بدل گئے زندگیوں میں سٹریس اور ٹینشن آ گئی لوگوں میں ڈپریشن کی بیماری بڑھنے لگی اس لیے کہ یہ تو اللہ رب العزت کی رسی ہے جب رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی تو رب سے تعلق ٹوٹ گیا چھوٹ گیا جس کی وجہ سے زندگیاں استراب کا شکار ہو گئی ہیں لوٹ چلیں اپنے رب کی طرف رب کی طرف جانے کا راستہ قرآن ہی ہے یہ قرآن سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے یہ قرآن سینے کی بیماریوں کا علاج ہے یہ قرآن سراپے علم ہے یہ قرآن سراپے نور ہے قرآن مجید زندگی کی روح ہے قرآن مجید پر ہی ہمیشہ کی سعادت ہمیشہ کی عجر و ثواب کا انحصار ہے قرآن مجید میں دانائی کی باتیں ہیں کیا ہمارے لئے زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ قرآن مجید کے سائے میں زندگی بسر کریں جن لوگوں نے اس کے سائے میں زندگیاں بسر کی کیسے دنیا کے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے رہے سعید قطب اپنی تفسیر فیز دلال القرآن میں لکھتے ہیں کہ میں ایک بحری سفر کر رہا تھا ہم نے جمعہ کے دن کپتان ملنے پر ہم نے آزان دی پھر خطبہ اور جمعہ کی نماز جمعہ کی نماز کے دوران تلاوت کو اردگت کے لوگ بھی سنتے رہے حیرت سے ان کی آنکھیں بھی پھٹی بھی تھی اور سٹھی گم تھی سب لوگ توجہ کے ساتھ قرآن سنتے رہے پھر جب ہم دعا سے فارغ ہو گئے اور میں اپنے کیبن کی طرف چلا تو ایک خاتون لفکر میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں تو میں نے انہیں کہا کہ میرے کیبن میں آ جائیے تو میرے کیبن میں آ کے انہوں نے مجھے کہا ابھی ابھی جو گیت آپ گا رہے تھے اس نے میرا دل پکڑ لیا میں نہیں جانتی وہ کونسی زبان ہے اور اس میں کیا کہا گیا لیکن میرا دل پکڑا گیا کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ وہ گیت دوبارہ گا دیں تو سید کتب نے انہیں بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور پھر انہیں قرآن نے مجید کا انگلیش ٹرانسلیشن بھی گفٹ کیا تاثیر اگر نجاشی کے قلب نے قبول کی تھی اثر اگر اس کے دل پر ہوا تھا تو آج بھی دل اثر قبول کرنے کو تیار ہیں اسی وجہ سے تلاوت قرآن دوسروں تک پیغام پہنچانے کا اہم ذریعہ ہے اگرچہ زبان عربی زبان اور اردو زبان میں فرق ہے عربی زبان اور دوسری زبان میں فرق ہے لیکن اثر رب کے کلام کا دل قبول کرتے ہیں تلاوت کے لیے رمضان میں تلاوت کے لیے خصوصی پلان کیجئے اب رات کو قیام لائل میں یعنی رات میں بھی تلاوت سنیے بقیدہ طور پر اور دن کے اوقات میں بھی تلاوت کیجئے کیا رمضان قرآن کا مہینہ نہیں ہے کیا رمضان میں تلاوت کرتے وے زیادہ وقت نہیں گزار نہ چاہیے تلاوت ہماری روح کی غزہ ہے خوبصورت تلاوت ذہنوں پر دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے تلاوت کی وجہ سے تدبر کا موقع ملتا ہے تلاوت کی وجہ سے روح کو تسکین نصیب ہوتی ہے اور جو لوگ اس کو اپنی زبان میں سمجھتے ہیں انہیں تلاوت کا دھورہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ انہیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا چاہا ہے اس وجہ سے سب کو فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اپنی زبان میں نہ سمجھیں اور پھر جب اپنی زبان میں سمجھیں تو ظاہر ہے کہ غور فکر کرنے کی قابل ہو جائیں گے تلاوت قرآن مجید کے حقوق میں سے پہلا حق ہے اس تلاوت کا خود بھی احتمام کیجئے اور رمضان کے بعد کے لئے توفیق طلب کریں دعائیں کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو اور تلاوت قرآن سے زندگی منور ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ہر حرف پر دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے الف الگ ہے لام الگ ہے اور میم الگ ہے عجر و سواب کے لئے بھی زندگی بدلنے کے لئے تلاوت ناغذیر ہے تلاوت کے لئے آج پلان کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا زیادہ موقع مل سکے گا دیکھئے صحابہ کرام کی تلاوت کو وہ تین دن میں بھی قرآن کمپلیٹ کرتے تھے سات دن میں بھی کمپلیٹ کرتے تھے ایک ہفتے میں ایک بار قرآن مجید سے گزرتے تھے بہت اگر کسی کے لئے مشکل ہے تو رمضان میں کم از کم دو ہفتوں میں ایک قرآن تو کمپلیٹ کرنا چاہیے ایک ہفتے میں قرآن کمپلیٹ کرنا چاہیے اور اگر کوئی بہت زیادہ مشقت میں مبتلا ہوتا تو کم از کم رزانہ ایک پارے کی تلاوت تو کرنی چاہیے قرآن کا تعلق رب کا تعلق ہے قرآن کی تلاوت رب کے کلام کی تلاوت ہے تلاوت میں آواز آپ کی کلام رب کا اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے ہمیں کسرت سے قرآن وزید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت نصیب فرمائیں جو بھول گیا اسے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمين